اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اکیس رمضان المبارک آج روح زمین سے قرآن کے ظاہر و باطن کا عالم رخصت ہو گیا جس کے جانے سے رویا ہے زمین و آسمان وہ حسی ہے شہنشاہ ولایت پروردہ فیض نبوت شیر خدا داماد مصطفیٰ برادر احمد مجتبہ ابو طالب کے برکوردار حسن و حسین کے والد بزرگوار سسر خلیفہ دوم حیدر کررار صاحبِ ذلفقار فاتحِ خیبر و خندق حمت و شجاعت کا پیکر صف شکن شمشیرِ زن تیرِ افغن خلیفہِ امجد جنہیں نہ کوئی ہرا سکا میدان جنگ میں دشمن بھی انتظار کرتا رہا سجدہِ علی کا آج حضرتِ علی کرم اللہ وجہو الكریم کا یومِ شہادت ہے علی وہ حسی جنہوں نے کم عمری میں ہی اس لعب کی حقانیت کو رسولِ خدا کی رسالت کو پہچان لیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ باطن کی آنکھ روشن ہو تو ظاہری عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا علی وہ حسی جنہیں دونوں جہانوں کے مالک نے رحمت اللہ العالمین کا داماد چنا وہ حسی جنہیں رسولِ خدا نے دنیا میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا قرار دیا وہ حسی جنہیں مباحلہ میں نفسِ رسول کا خطاب ملا وہ حسی جنہیں پیغمبرِ خدا نے دنیا و آخرت میں بھائی پکارا وہ حسی جن کی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کہا وہ حسی جن کے بارے میں محمدِ مصطفیٰ نے کہا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں علی وہ حسی ہیں جو شبِ حجرت آپ کے بستر پر سوئے علی وہ حسی ہیں جن کے لیے غدیرِ خم کے میدان میں رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو بلد کر کے فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا علی وہ حسی جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی کسرت کے ساتھ حضرتِ علی کرم اللہ وجہ الكریم کے چہرے پر نور کو دیکھا کرتے تھے ہم عائشہ نے اس افسار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرتِ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے ہم بچپن سے ممبروں سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے محبوب آخری رسول احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے درخت جھک جاتے تھے پہاڑ آپ پر سلامتی بھیجتے تھے اس واقعے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بے شک اللہ کے رسول کو ساری کائنات پہچانتی تھی جانتی تھی خدا کی ساری مخلوقات آقاِ کریم کے آگے سر جھکاتی تھی لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا راوی کون ہے سلام کرنے والا تو پہاڑ ہے وصول کرنے والے رسولِ خدا ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ کس کی ہے گواہی دینے والا کون ہے بے شک وہ علی المرتضی ہیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہالکریم کی ذاتِ اقدس تمام علومِ ظاہری اور باطنی کا مخزن ہے تمام صحابہ کرام آپ کی اس چان سے آگا اور مطرف تھے آپ کی زندگی نہیں بلکہ شہادت بھی مسلمانوں کو جینا سکھاتی ہے آپ امیر المومنین ہیں وقت کے سب سے طاقتور انسان ہیں تمام مسلمان آپ کے ماتحت ہیں آپ ذرا تصور کیجئے ریاست کے سربراہ ہیں تقریباً پانچ سال مسنت پر ہونے والے ہیں لیکن وقت نمازِ فجر ہوتا ہے تو خلیفہ سب سے پہلے گھر سے نکلتا ہے گلیوں میں صدا دیتا ہے اٹھو اے لوگو نماز کا وقت ہے نہ کوئی تکبر ہے نہ طاقت پر ناز ہے نہ کرسی کا کوئی بھرم ہے جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم در خدا پر پہنچتے ہیں تو ابن ملجم ملون زہر آلود تلوار سے حملہ کر دیتا ہے آپ پر آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں آپ کی داڑی مبارک خون سے تر ہو گئی ہے حضرت زینب دوڑتی ہوئی آتی ہیں صدا لگ آتی ہیں ہائے امیر المومنین آپ کو سہارہ دیتی ہیں تو بدبخت ابن ملجم کہتا ہے میں نے امیر المومنین کو نہیں نہیں پائیں گے کہ میں نے ایک ماہ تک تلوار کو زہر میں تر کر کے رکھا ہے ایسا ظلم ڈھانے اور وقت کے خلیفہ کو لہو لہان کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا بنتا ہے لیکن شان علی دیکھئے مولا علی فرماتے ہیں اس پر کوئی تشدد نہ کرنا یہ مہمان ہے ہمارا بسر دو اسے کھانا دو اسے اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا اس سے بدلہ لینا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے کہ اسے معاف کر دو یا قتل کر دو لیکن اسے ایک وار میں ہی قتل کرنا کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک وار کیا ہے اس کی ناک کان ہاتھ پاؤں نہ کٹنا اس چدید زخمی حالت میں بھی انہیں ظالم کا احساس تھا اس حد تک شریعت کی پاسذاری کی کہ اپنی جان بھی قربان کر دی عہدے اور طاقت کو اپنی لیے نہیں بلکہ مظلومین اور نفاظ شریعت کے لیے چنا کہ آج ہمارے حکمرانوں کا مطمع نظر یہی ہے اگر ہم اپنے مقاصد کو بھول بیٹھے ہیں تو پھر اپنے حالات پر نہ روئیں کیونکہ یہ ہماری ہی غفلتوں کا نتیجہ ہے اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام اور اہلِ بیت و ادھار کی تابداری کی توفیق عطا فرمائے آمین